موسیقی میں علیگر سے تاریخ مرتوزہ بھارتی ہے آپ کے پاس لوگ ڈاؤن 2020 سیریز کا پارٹ 28F لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس میں ہم اور آپ اللہ کے دین کی اور پہچانوں پر ڈسکشن کریں گے پچھلے پارٹ 28D میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ یوگ بھارتی تہذیب کا ایک اٹوٹ انگ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی بے شمار پہچانے یوگ میں چھپی ہوئی ہیں اللہ کا دین ہمیشہ سے وہی چھپی ہوئی تھا ہے جو وقت کے شروع میں یہاں آدم اور نوح کی وساطت سے ہندوستان آیا تھا اور پھر پوری دنیا کا چکر لگاتے ہوئے ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہاں ہندوستان میں چودہ سو سال پہلے آ گیا وقت کے شروع میں جب آیا تھا تب یہاں کی بولی جانے والی زبان میں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہاں آیا تو عربی زبان میں آیا اس پارٹ ٹونٹی ایٹ کے کئی حصوں میں ہم آپ اللہ کے دین کی ڈھیروں نشانیاں دیکھ چکے ہیں ابھی کچھ اور حیرت انگیز پہچانے باقی ہیں پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے سجدہ بھارتی سنسکریتی کی کھوئی ہوئی دھروہ رہے جسے یہاں کی زبان میں ساشٹانگ کہتے ہیں جس کے بارے میں زبانی طور سے پرچلت ہے کہ ستیگ میں ایک ایک دن میں ایک ایک آدمی ہزاروں ساشٹانگ آسن کیا کرتا تھا اللہ کے سامنے ہزاروں سجدے کیا کرتا تھا اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان ہزاروں سجدے اپنے رب کے سامنے کرے گا جس میں اپنا ماتھا زمین پر رگڑے گا تو لا محالہ اس کے ماتھے پر رگڑ کا نشان تو پڑھ ہی جائے گا ہم آپ آج کے دور میں اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پانچ وقت نماز سے ماتھے پر گہرا نشان پڑھ جاتا ہے تو ہزاروں سجدوں میں کیا حال ہوتا ہوگا ماتھے پر مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہاں بھارتیہ سنسکریتی میں اس ہزاروں سجدے کی پرتھا ولپت ہو گئی اور اس کی جگہ ترے ترے کے پرنام آگئے اوپر والے کو جیسے بھی پرنام کیا جائے ہر طریقہ سر آنکھوں پر مگر ہماری اپنی سنسکریتی ہم سے کسی بھی حال میں نہیں چھوٹنی چاہیے بہرحال آج وہ ساشٹانگ آسن یعنی سجدہ مسلم اپنی پانچ وقت کی نمازوں میں تو کرتے دکھتے ہیں جب یہاں ہزاروں سجدے لوگ کرتے تھے تو ان کے ماتھے پر بھی ویسی ہی رگڑ پڑتی ہوگی جیسے آج مسلمانوں کے ماتھے پر مگر چونکہ سجدے سے یہاں تعلق کٹ گیا اس وجہ سے یہاں یہ تو سمجھ نہیں آیا کہ ماتھے پر کیسا اور کیوں نشان پڑھتا تھا مگر یہاں دو باتیں یاد رہ گئیں ایک تو ہمارے گروہ کے ماتھے پر نشان ہوتا تھا اور وہ اکثر اپنے ماتھے پر چندن حلدی کا لیپ لگایا کرتے تھے اور دوسرا یہاں یہ یاد رہ گیا کہ جس کے ماتھے پر نشان ہوتا ہے اسے سماج میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اسی وجہ سے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہندو بھائی بہن ماتھے پر تلک لگاتے ہیں یہ تلک ماتھے پر اسی رگڑ کی نشانی ہے ہمیشہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کا دین چند لوگوں کے ہاتھوں الگ الگ فرقوں میں بٹ گیا تھا وہی کہانی یہاں بھی ہندوستان میں ہوئی اور لوگ اصولاً تین الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے شیو، شاکت اور ویشڑوں اور پھر یہ تین بھی صرف تین نہ رہے اور ہر فرقہ اپنے آپ میں الگ الگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ گیا اور سب اپنے کو ہی صحیح راستے پر چلنے والا بتاتے رہے اور دوسروں کے اوپر ظلم اور تیچار کرتے رہے اور ہر فرقہ اپنے میں مگن ہو گیا کہ وہ ہی سورگ میں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا ہر فرقے نے اپنی کچھ الگ پہچانے بنائی انہی کچھ الگ پہچانوں میں ماتھے پر الگ الگ شکل کے تلک ہیں کیونکہ ہر فرقے نے اپنے گروہ کے ماتھے پر الگ طرح کا نشان دیکھا یا سنا تھا بس انہی کی اتباہ میں ہر گروہ کا اپنا ایک الگ تلک ہو گیا ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کے ماتھے کی ہڈی کی بناوٹ ایک سی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بھی ماتھے پر نشان ایک ہی طرح کا نہیں پڑ سکتا بلکہ الگ الگ شیپ اور سائز کا ہوتا ہے آج اس تلک کی مہمہ یہاں ہندوستان میں ہر فرقہ اپنے اپنے طریقے سے بیان کرتا ہے مگر سچائی تو یہی ہے کہ پرمیشور کے سامنے ساشٹانگ آسن کرنے سے جو نشان پڑتا ہے وہ نشان ہے ہی عزت کے قابل آئیے اب ہم اور آپ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ احرام حج میں جب جاتے ہیں اور یہاں پر تیر تھیاترہ میں جب جاتے ہیں تو اس کی ڈرس میں کیا یقصانیت ہوتی ہے سال میں ایک بار کسی پاک جگہ جانے کو یہاں بھارتی سنسکریتی میں تیر تھیاترہ کہتے ہیں جسے مسلمان حج کے نام سے جانتا ہے حج کے دوران احرام اور یہاں بھارتی سنسکریتی میں تیر تھیاترہ کے دوران کی ڈرس جسے اپوستر اور پیتامبر کہتے ہیں دونوں میں بہت حیرت کن یکسانیت پائی جاتی ہے دونوں میں دو بینہ سلے کپڑے ہوتے ہیں ایک نیچے پہننے کے لیے کپڑا اور دوسرے اوپر کے بدن پر ڈالنے کے لیے کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو کی بخاری میں موجود ہے حدیث نمبر 1543 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1177 میں درج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کی حالت میں اپنے اوپر کے پیروں کو ننگا رکھو یہی حکم یہاں ہزاروں لاکھوں سالوں پہلے آئے اللہ کے کسی نبی نے دیا ہوگا جس کی وجہ سے یہاں پر جو کوئی بھی تیر تھیاترہ کی ڈریس اپناتا ہے وہ ضرور کھڑاؤں پہنتا ہے جس میں لازمان پیر کے اوپر کا حصہ پورا کھلا رہتا ہے آج چونکہ سڑکیں پکی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے کھڑاؤں پہننا آسان نہیں رہ گیا ہے کیونکہ وہ پکی لکڑی کی بنتی ہیں تو یہاں کے دھارمک لوگ ننگے پیر ہی چلنا پسند کرتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک مہنت جی سے کہہ رہا تھا کہ گرمی زیادہ ہے آپ بدھی والی چپل پہن لو تو وہ فوراں بول پڑے کہ آپ پہن لو حالانکہ آپ کے نبی نے بھی آپ کو احرام کی حالت میں پیروں کے اوپر سے کھلا رکھنے کیلئے کہا ہے مگر آپ نہیں مانتے اور آپ سب اپنی آسانی دیکھتے ہو مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے آئیے اب ڈسکس کرتے ہیں حجرِ اسود کے بارے میں کعبے کے ایسٹرن کارنر میں ایک کالے رنگ کا پتھر لگا ہے جسے عربی زبان میں حجرِ اسود کہتے ہیں اس پتھر کے بارے میں تفسیر ابن کسیر میں سورہ بقرہ آیت نمبر 127 کی تفسیر میں ایک روایت لکھی ہے جس میں سادی کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ تیار کرتے پر ایک پتھر ملا تو اپنے والد محترم سے پوچھا کہ یہ پتھر کون لائیا ہے تو ان کے والد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل اس حجرِ اسود کو ہند سے لائے ہیں یعنی یہ حجرِ اسود یہاں ہندوستان سے اللہ کے حکم کے ساتھ لے جایا گیا تھا جس کو جبرائیل علیہ السلام لے گئے تھے دوسری روایت ترمیزی میں آتی ہے حدیث نمبر 877 اور نسائی میں آتی ہے 2935 میں کہ حجرِ اسود کو جنت سے اتارا گیا ہے اس وقت وہ نہایت سفید رنگ کا تھا مگر آدم کی اولاد کے گنہگار ہاتھوں نے اسے چھو چھو کر کالا کر دیا ہے یہاں ہندوستان میں ہندویزم کے علماء کہتے ہیں کہ ہمارا شیولنگ یہ مسلمان یہاں سے مکہ لے گئے اور لے جا کر اسے اپنے کعبے میں لگا لیا ہے یہاں بتاتا چلوں کہ آج جن غلط معینوں میں شیولنگ استعمال ہوتا ہے ایسا یہاں ہمیشہ سے نہیں تھا بلکہ سنسکرت زبان میں شیو یعنی پرمیشور کے کئی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مبارک اور بھلائی چاہنے والا اور لنگ کہتے ہیں نشانی شیولنگ مطلب مبارک پرمیشور کی نشانی جو ہماری ہر حال میں بھلائی چاہتا ہے بڑے حیرت کی بات ہے کہ یہاں پر بھی شیولنگ کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ سورگ سے آیا ہوا پتھر ہے جو کی پہلے دودھ جیسا سفید تھا مگر پاپی انسانوں نے اسے چھو چھو کر کالا کر دیا ہے اب یہ بات ایک غلط دھڑنا بن گئی ہے یہاں پر کہ وہ پاپی انسان مسلمان ہیں جو اسے یہاں سے اٹھا کر لے گئے اور اب چھو چھو کر کے کالا کر دیا ہے یہاں بھارتی سنسکرتی میں ایسی بھی ماننیتا ہے کہ یہ شیولنگ یعنی حجرِ اسود کئی رنگ کا ہوتا ہے جو کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جنت سے اترا پتھر سفید رنگ کا تھا پھر بنی آدم کے گنہگار ہاتھوں نے اسے چھو چھو کر کالا کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ سفید سے کالا ایک نشانک راتوں رات تو ہو نہیں گیا ہوگا اس نے اپنا رنگ دھیرے دھیرے ہی بدلہ ہوگا اور سفید سے کالا ہوتے تک کئی رنگ بدل چکا ہوگا بہرحال حجرِ اسود زمین پر اللہ کی کئی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور شیولنگ کو ہزاروں سالوں سے پہچانتے ہیں جانتے ہیں حج کے دوران ایام تشریق میں جو رمی الجمرات یعنی تین شیطانوں کے کنکری مارنے کی جو روایت ہے وہ یہاں بھارتی سنسکرتی میں لاکھوں سالوں سے چلی آ رہی ہے جہاں دشہر ہے کہ وقت راون کمکرن اور میگنات نام کے تین شیطانوں کے پتلے تمثیلی طور پر جلائی جاتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ ان کو جلا کر ہمیں اپنے اندر سے شیطان جلا کر ختم کرنا ہے بلکل اسی سنس میں جس میں حج کے دوران تین شیطانوں کو کنکری ماری جاتی ہے سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر عرب میں ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے شیطانوں کو مارنے کی روایت شروع ہوئی تھی تو پھر یہاں ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے سے یہاں بھارتی سنسکرتی میں یہ روایت کہاں سے شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی پیدائش اگر یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی ہے تو یہاں بھارتی سنسکرتی میں یہ روایت کہاں سے آگئی جسے یہاں ہندوستان میں نام کرن سنسکار کے نام سے جانا جاتا ہے اور پچھلے لاکھوں سالوں سے ایسا ہی چلتا چلا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو دعود حدیث نمبر چار ہزار نو سو اٹالیس میں فرمایا فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ اپنے بچوں کے احسن نام رکھو اچھے نام رکھو بیلنسڈ نام رکھو دونوں ہی جگہی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ بچے کا نام ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے اور برے مطلب کے ناموں سے ہمیشہ بچنا چاہیے دونوں جگہی بچوں کے سر کے بال اتارے جاتے ہیں جسے منڈن کہا جاتا ہے اب آئیے مردوں کو دفن کرنے اور چتہ پر جلانے کی روایات کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنے مردوں کو دفن کرنے کی روایت دونوں ہی جگہ موجود ہے مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے مگر یہاں بھارتی سنسکریتی میں بھی ہمیشہ سے مردوں کو دفنایا جاتا رہا ہے میں ایک بار پھر دھورا دوں یہاں بھارتی سنسکریتی میں بھی ہمیشہ سے مردوں کو دفنایا جاتا رہا ہے یہ شاید بہت لوگوں کے لیے بڑے حیرت کی بات ہوگی کہ یہاں پانچ سال تک کے بچوں کو اور دھارمک گروہوں کو دفن کیا جاتا ہے آج بھی دفن کیا جاتا ہے باقی اور لوگوں کو چتا کے سپرد کیا جاتا ہے بچوں کو اور دھارمک گروہوں کو دفنانے کی روایت کے پیچھے میری اپنی سوچ ہے کہ شاید پانچ سال تک کے بچے اور دھارمک گروہ گناہوں سے پاک سمجھے جاتے ہیں اس لیے انہیں دفنہ دیا جاتا ہے اور باقی سب لوگوں کے بارے میں یہ سوچ رہتی ہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پاپی ہوں گے گنہگار ہوں گے اور یہ پرمیشور کے پاس جب نرک یعنی جہنم میں جائیں گے تو وہاں کی آگ برداشت نہیں کر پائیں گے اس لیے انہیں یہیں آگ چکھا دو تو شاید ان کا پرمیشور ان کو اپنے پاس ماف کر دے گا یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابو دعود اور ابن ماجہ اور موتہ مالک میں حضرت عائشہ سے منقول ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنے سے اس کو اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا کی ایک زندہ شخص کو اسی طرح سے دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مردے پر اگر ایک مکھی بھی بیٹھتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے ایسی ہی کچھ روایات یہاں ہندوستان میں بھی ضرور آئی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ سوچ بن گئی کہ یہیں گنہگاروں کو آگ دے دو جس سے مردے کو یہیں عذاب ہو جائے تو پرمیشور کی کریمی ذات سے امید ہوگی کہ شاید اسے جہنم کی آگ نہ دی جائے دفنانے اور چتہ پر لٹانے کا ڈائریکشن مسلمان اپنے مردوں کو یہاں ہندوستان میں نورتھ ساؤتھ ڈائریکشن میں لٹاتے ہیں اور مردے کا موں سیدھی طرف ہلکا سا ڈھلکا دیتے ہیں کیونکہ ادھر کی طرف کعبہ ہوتا ہے بڑے ہی حیرت کی بات ہے یہاں ہندوستان میں بھی دفنانے اور چتہ پر لٹاتے وقت نورتھ ساؤتھ ڈائریکشن پر ہی لٹایا جاتا رہا ہے مگر ادھر کچھ ساٹھ ستر سالوں میں کچھ دھارمک گروہوں نے اس طرف لٹانے کی پرتاز شروع کر دی ہے جدھر گنگا ندی بہتی ہے لیکن میں اس بات کی پشتی ابھی تک نہیں کر پایا ہوں کہ کیا چتہ پر یا قبر میں پانچ سال سے کم کے بچے اور دھارمک گروہوں کو بھی لٹاتے پر ان کا چہرہ ویسٹ کی طرف کیا جاتا ہے یہاں ہندوستان میں یا نہیں لیکن ہم لوگوں نے پارٹ ٹونٹی ایٹ سی میں سمجھا تھا کہ یہاں بھارتی سنسکرتی کا مکہ میں کعبے سے بہت گہرا تعلق ہے آئیے اب ڈسکس کرتے ہیں بھارتی سنسکرتی اور اسلام میں کلنڈر قرآن نے سورہ توبہ آیت نمبر چھتیس میں بتایا ان عدت الشہور عند اللہ اثناء عشر شہران فی کتاب اللہ کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض نسندہ جب سے آسمان اور زمین کی رچنا ہوئی ہے تب سے اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی بارہ ہے منہا اربعات حرم جن میں چار پویتر مہینے ہیں ذالک دین القیم فلا تظلمو فیہن انفسکم وہی سناتن دھرم ہے اس لئے تم ان مہینوں میں کچھ اپنے اوپر اتیچار نہ کرو بھارتی سنسکرطی اور اسلام میں چار پویتر مہینوں کے نام کیا کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں بھارتی سنسکرطی میں شرون بھدرہ اشون اور کارتک پھر دہرہ دوں شرون بھدرہ اشون اور کارتک یہ چار سیکرڈ منس ہیں چار پاک مہینے ہیں حرمت کے مہینے ہیں اور اسلام میں ذلقدا ذلحجہ محرم اور رجب پھر دہرہ دوں ذلقدا ذلحجہ محرم اور رجب یہ پویتر چار مہینے ہیں بھارتی سنسکرطی اور اسلام میں روزے یا ورت بھارتی سنسکرطی میں کئی طرح کے ورت اور اپواس رکھے جاتے ہیں جن میں سب سے اہم چاندرائن ورت ہوتا ہے جو پورے ایک مہینے کا رکھا جاتا ہے جو کی شکل پکچ پرتپاد یعنی فارس ڈے آف دا برائٹ ہاف آف دا مون سے شروع ہوتا ہے اور اگلے انتیس یا تیس دن تک رکھا جاتا ہے اس ورت میں پہلے دن کے روزے کو صرف ایک نوالہ کھا کر اگلے دن ختم کرتے ہیں پھر دوسرے دن دو نوالے کھا کر ختم کرتے ہیں تیسرے دن تین نوالے کھا کر ختم کرتے ہیں اور اسی طرح اگلے پندرہ دن تک روز ایک ایک نوالہ بڑھاتے جاتے ہیں پھر سولویں دن سے مہینے کے آخیر تک روز ایک ایک نوالہ گھٹاتے جاتے ہیں اور اس طرح سے پورے ایک مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں اسلام میں روزے یہاں بھی پورے ایک مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں بڑی امپورٹنٹ ایک سندیش بتاتا ہے کہتا ہے یا ایوہا اللذین آمنوا کتب علیکم السیاموکا ما کتب علی علیلذین من قبلكم لعلکم تتقون اے لوگوں جو ہمارے آدیشوں کو سن کر بنا وقت گوائیں انہیں پورا کرتے ہو یعنی اے ایمان والوں تمہارے اوپر اسی طرح سے روزے فرض کیے گئے ہیں ورت رکھنا اسی طرح سے انیوارے کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور ہم نے ابھی دیکھا کہ یہاں بھارتی سنسکریتی میں کہ ایک مہینے کے روزے چاندرائن ورت کے نام سے یہاں ہزاروں لاکھوں سالوں سے موجود ہیں آپ میں سے جو لوگ لگتار اس لوگ ڈاؤن سریز کو فالو کر رہے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ایک جگہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھارتی سنسکریتی میں اللہ کے دین کی بے شمار پہچانے موجود ہیں جن کو اگر بتانا شروع کیا جائے تو گھنٹوں لگ جائیں گے ڈسکس کرنے میں اور سمجھنے میں اور آپ نے اس پارٹ ٹوئنٹی ایٹ میں دیکھ ہی لیا کہ کتنی زیادہ پہچانے موجود ہیں کہ ہم کو کئی پارٹس کے باوجود وہ پہچانے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اصل میں یہاں حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں جن کے چلتے پورے ہمدستان میں ایک نگیٹیو محل بن گیا ہے مگر ہمیں پورا یقین ہے کہ اس لوگ ڈاؤن سریز سے ہمارے آج کے اس نظر لگے دیش میں کچھ امید کے پھول ضرور بل ضرور نکلیں گے یہاں کی واسود ہے وکٹم بکم کی مضبوط دھارنا ایک بار پھر ضرور رنگ لائے گی آج نہیں تو کل ہم نہیں تو ہماری نسل کیونکہ سچ کو کوئی ہرا نہیں سکتا قرآن سورہ اسرہ آیت نمبر اکیاسی میں بتاتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ ان سے کہہ دو کی سچ آ گیا اور جھوٹ مٹ گیا اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ ذَهُوْقَا بے شک جھوٹ تو ہے ہی ختم ہو جانے کے لیے